دھرم داس جی ایسا کہہ رہے ہیں اور شری کرسن جی نے گو وردن پروت کو اٹھا لیا تھا پرماتما کے بینہ ایسا نہیں ہو سکتا دھرم داس جی بھگوان کبیر جی کو بتا رہے ہیں پھر کیا بتایا ہے کہ شری کرسن جی نے راجہ مور دھوج کے پوتر تامر دھوج کو آرے کے دوارہ چروا کر اس کی مرتو ہو جانے کے بعد اس کو پونے جیویت کر دیا شری کرسن جی نے صدامہ جی کے تھوڑے سے بھنے ہوئے چاول کھا کر اس کی صدامہ پوری بنا جی صدامہ کا محل بنا جیا تو پرمیشور نے کہا کبیر جی نے بتایا کہ سمودر پانٹ لنکا گئو سیتا کو بھرتارے اگستر سینہ یہ ساتھوں پی لیے ان میں کو کرتار سنکٹ کاٹے بپت میں کٹھن کیوں سنگ رامے چن اورے نرپرانیاں یہ گروڑ بڑھو کے رام بھرتار سے بھگوان مان لیا کہ اس نے سمودر پر پل بنا دیا انہونی کر دی اگسترشی نے یہ ساتھوں سمودر ایک ہی گھونٹ میں پی لیے تھے سمودر ہی سماپت کر دیے ساتھوں پل باندھنا دے بہت آسان بات وہ تو کچھ بھی انہونی نہیں تھی اس کو دیکھتے بھی کیا ایسی انہونی کے کر دینے سے ہی پرماتما مان لیا آپ جی کے اتیاس میں رامان میں آتا ہے کہ شری رام چندر جی سینہ سہیت ناغ فاس میں آ گئے تھے یعنی ایک صدی سے ایک ایسا شدھی یکت اشتر چھوڑ دیا جاتا تھا اس میں سے بہت کافی سنکھے میں ناغ اتپن ہو جاتے تھے ان سرپوں نے شری رام چندر جی لکشمن جی اور سبھی سینہ کو ایسے باندھیا جیسے ایک باندھیا کریں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے ایسا ہی ہو گئے تھے تب گروڑ پکسی سے پرارتھنا کی گئی تھی گروڑ پکسی نے آ کر کے رام چندر جی وہ دوباندھ رکھے تھے سرپ نے ان سرپوں کو کٹیا ماریا اور ساری سینہ کو گروڑ نے ان سرپوں سے مکت کریا تو یہاں پرماتما کہتے ہیں کٹے بندھن ویپتم شری رام چندر جی پہ جو آپتی آئی اُس اس میں بندھن کس نے کٹے ان کے گروڑ دے تب گروڑ بڑا ہوا سکتی سالی ہوا تمہارا شری رام ہوا کٹے بندھن ویپتم پھر کہتے ہیں سمدر پاٹ سمدر کو پاٹ کے یعنی اس کے اوپر پل بنا کے اس کو چھا کے سمدر پاٹ لنکا گئے سیتا کو بھرتار اور اگست رشی نے یہ ساتوں پی لیا پھر ہی نمکون کرتار پھر پتایا کہ گو وردن تو شری کرسن جی نے ایک پہاڑ اٹھایا اور درونہ گری انمان جی نے اٹھا لیا اور سیس ناغ تمہاری لوکبید کیا دار سے کہ سیس ناغ ساری شریشتی نے اٹھا رہا جس پہ یا پرچھوی بھی ہے تو ان میں کون سکتی سالی ہوا ان میں کس کو بھگوان مانوگے سیس ناغ کو یا انمان جی کو یا شری کرسن جی کو پرماتمہ کا کہنے کا تاتوری یہ تھا کہ جن آدھار سے تم نے پرماتمہ کی پیچان کی ہے یہ کمپلیٹ گوڈ کی پیچان نہیں ہے پورن پرماتمہ کی پیچان آپ تک نہیں ہے تو اس کو بتانے کے لیے سویم ہی پرماتمہ یہاں پرگٹ ہوئے اب یہ ستسنگ چل رہا ہے کہ یہ وہ چار دویس یہ ستسنگ جو ہے یہ کی سپلیکس میں ہے کہ گریب دا صاحب جی کو آدھرنیے گریب دا صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلا جھجر ہریانہ میں ان کا جنم ہوا اور وہاں پر پرماتمہ آئے تھے جیسا کل کے ستسنگ میں آپ جی کو بتایا گیا تھا کہ گریب دا صاحب جی جاک پورنیمہ سموت سترہ سو چوراسی میں گریب دا صاحب جی کا جنم ہوا جو سن سترہ سو ستائیس میں یعنی سموت سترہ سو چوراسی میں وہ پورن پرماتمہ کبیر دیو ست لوگ سے چل کر آئے جہاں گریب دا صاحب جی کھیتوں میں گو چرہ رہی تھے چھوڑانی گاؤں میں کبلانہ گاؤں کی طرف سیمہ کے پاس تو وہاں پرماتمہ آئے ایک سادھو روپ بنا کر مسلمانوں میں ایک جندہ سنت ہوتے ہیں فقیر اس جندہ فقیر کی پیش بوسہ بنا کر وہاں آئے پالیوں نے اور بھی کافی کئی پالی کٹھے گائیں سرا رہے تھے ان پالیوں نے یہ آگرہ کیا کہ آپ کھانا کھاؤ پرماتمہ نہ کھانا کھانے سے منع کیا کہ میں کھا کے آیا ہوں تب دودھ کے لیے آگرہ کیا کہ دودھ تو پینا ہی پڑے گا تب پرمشور نے سرت رکھی کہ میں کماری گائیں کا دودھ پیتا ہوں تو وہاں اپستیت پالیوں کو بڑاستریہ ہوا اور کہا کہ یہ تو آپ آپ کی نیت دودھ پین کی نہیں ہے آپ مزا کر رہے ہو تو پرمشور نے کماری گائیں کی کمر پہ ہاتھ مارا آشیروات بھریا آشیروات جیا تو اس کماری گائیں کے ستن سے اپنے آپ دودھ نکلنا پرہرم ہو گیا اور ایک سات اٹھ کلوں کا پاتر تھا مٹکا گڑا وہ بھر گیا جب اپنے آپ بند ہو گیا آدھا دودھ پرماتمہ نے پیا سیس بچا ہوا گریب داس اس دس ورسی بالک نے پیا جو کھیتوں میں گو چرا رہے تھے وہ دوسرے جو بڑے گوالے تھے بڑے گوالے تھے وہ تو چلے گئے یہ کہہ کر کہ یہ جادو جنتر کا دودھ ہے ہم نہیں پیئیں گے کماری گائیں کا دودھ پاپ ہے ہم نہیں پیئیں گے وہ تو وہاں سے لگ وقت چار پانچ چھے اکڑ دوری پر دوسرے ورس کے نیچے جا کے سو گئے گویں چل رہی ہیں ایک آدھ پالی جاگ رہا تھا گریب داس جی اور پرماتمہ وہاں دونوں رہ گئے گریب داس جی سے پرسند کیا تھا پرماتمہ نے کہ بیٹا بھزن بغتی کیا کر وہ پرماتمہ کی گریب داس جی نے یہی بتا تھا کہ ہم سادنا بغتی کرتے ہیں بھگوان سنکر بھگوان کی بھگوان وشنو جی کی یہ بڑے سکتی سالی بھگوان ہے سروش اکتیمان ہے ہم انہی کی پوزہ کرتے ہیں اس وشے میں پرماتمہ نے بہت سی جانکاری اس بچے کو بتائی تھی جو کی کل کے ستسنگ میں بھی آپ کو بتا گیا اور آگے بھی جانکاری دی جاؤ گی اب گریب داس دس ورس کے بالک بڑے دھیان سے پرماتمہ کی چرچہ سن رہے ہیں بہت پرباہویت ہوتے ہیں اور برما بھی سنو محیص ان بھگوانوں سے اوپر بھی کوئی اور پرم سکتی ہے اس کی اتسکتہ اس کے جاننے کی اتسکتہ بہت بڑھ گئی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور پرماتمہ کے چیرے کی طرف وہ دیکھتے ہی رہے گریب داس صاحب جی پرمیشور کبیر جی کی اور دیکھتے رہے اب پرماتمہ اسی ادیسے سے ملتے ہیں ہم درد بھگتوں کو کہ آگے یہ میری مہیمہ کا گنگان کر سکیں گے یہ کسی کے روکے نہیں روکیں گے ایسی پرماتمہ کوئی پرماتمہ آ کر ملتے ہیں پھر ان کو اپنے سچکھنڈ اپنے سے پریچیت کراتے ہیں اپنے اتھار ستھان سے جہاں ورگوان رہتے ہیں تو گریب داستی کے من میں آیا کہ پربو آپ جو کہہ رہے ہو مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں آپ تو پرماتمہ سے ملے ہوئے ہو سنت ہو لیکن سوامی کیا میں آپ کے اس لوگ کو دیکھ سکتا ہوں تو پرماتمہ نے کہا اس کے لئے آپ اپنے سے پرماتمہ کیا ہے اپنے سے پرماتمہ کیا ہے اپنے سے پرماتمہ کیا ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہو سادھنا کرنا گریب داست جی کو یہ پرمتر دیا پانچ نام کا پانچ نام کا منتر دیا جو آپ کو دیا جاتا ہے جو سات منتر کا آپ کو دیا جاتا ان میں سے کیول پانچ کا ہی دیتے تھے اب یہ جو بگتی کال آ گیا ہے بگتی یوگ ہے اس میں یہ کمپلیٹ منتر دیے جا رہے ہیں بعد میں گریب داست جی کو پرماتمہ نے یہ سبھی منتر دیا تھے اب ان کو یہ پرمتر دیا ان کی آتما کو گریب داست جی کی آتما کو سریر سے باہر کیا اپنے پیچھے پیچھے ست لوگ لے کر گئی رستے میں ان کو برمہ وشنوں محض کے لوگ دکھائے کیونکہ پرماتمہ پرمیشور کبیر جی جو پرم ستیوگ میں آئے تھے تو اس میں برمہ وشنوں اور سیو کو بھی ملے ہیں اور جتنے بھی بار یہ نئے سیو کا زنم ہوتا ہے نئے برمہ بنتے ہیں نئے وشنوں بنتے ہیں اور پورو ہوتے ہیں وشنوں برمہ وشنوں ان کی مرتو ہو جاتی ہے پھر پونہ یہ کال اپنی پرکرتی درگا سے اتپن کر کے پہلے سے ہی یہ برمہ وشنوں محض اور اتپن کر کے رکھتا ہے برمہ وشنوں محض یہ ایک پد کا نام ہے یہ ایک پوسٹ کا نام ہے یہاں پرانی بدلتے رہتے ہیں جیسے ایم ایل اے سیٹ منتری سیٹ ہوتی ہے اس پہ وقتی بدلتے رہتے ہیں سیٹ کا نام وہی رہتا ہے تو برمہ وشنوں محض یہ ایک اپادی ہیں ان کی ان کے واسطوی نام کچھ اور ہوتے ہیں تو ایسے ان کو دکھایا پھر دھرم راج کے دروار میں گئے جو ہی جس بھی لوگ میں پربو گئے جیسے برمہ کے لوگ میں گئے برمہ جی نے سنت روپ میں برازمان پربو اتما کا صدقار کیا کیونکہ ان کو پربو اتما ان سے ملے تھے برمہ جی کو اور اپنا نام بتا تھا اگنی رشی اب انہوں نے گیان تو بہت سنا تھا پرمیشور کا لیکن بعد میں کال پریرنا سے پربو اتما کے معنی کا وشواس نہیں کیا تھا اس نے پھر بھی سادو سنتوں کی یہ آدھر کرتے ہیں تو جہاں بھی پرمہ پہنچے برمہ جی نے بھی کھڑا ہو کر صدقار کیا اور ایک پورو گروہ ہونے کے ناتے ان کو اونچہ آسن دینے کی چیشتہ کی پربو نے نہیں گھرین کیا آگے چل پڑے کہا کہ تم میرے گیان کو نہیں مان رہے ہو پھر وشنو جی کے لوگ میں گئے وہاں وشنو جی نے بھی صدقار کیا پھر سنکر جی کے لوگ میں گئے وہاں سیو جی نے بھی کھڑا ہو کر اس مہان آتما کا صدقار کیا اس کے بعد دھرمراج کے دربار میں گئے تو دھرمراج نے کرسی ٹیاک جی جس کے سامنے برما وشنو محیس بھی کھڑے رہتے ہیں ایسی سکتی ایسی لیلہ دیکھر کے گریب داستی بڑے پرباویت ہوتے جا رہے ہیں وہ دس ورسی عبالک سکسم شریف میں ساتھ جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بابا جی بہت سکتی صالح ہے برما وشنو محیس اور درمراج بھی اس کا صدقار کر رہے ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے مہاتما ہے ایسے پرمہاتما گریب داستی کی آتما کو بہر گفہ پار کر کے ستلوک میں لے گئے ستلوک کے اندر ایک گمٹ کے اندر ستوپ کے اندر اوپر ایک بہت بڑا ستوپ یعنی بہت بڑا گمج بنا ہوا ہے اس گمج کے بیچ میں پرمہاتما کا سنگاسن ہے سفید گمج ہے سفید گمج ہے